ہیلو ایبری بڈی اسلام علیکم نمستے سریع کال اور بھی جو جو کمیونٹی کے لوگ دیکھ رہے ہیں ان سب کو ہماری طرف سے اسلام علیکم آج کا جو پروگرام میں لے کر آیا ہوں اس کے اندر ہم جو کلگری کے اندر موجود جتنی بھی کمیونٹیز ہیں خاص کر کے جو ہماری اردو کمیونٹی ہے اور جو انڈینز ہیں ان کے لیے ایک بہت ہی زبردست آفر لے کر آئے ہیں اور یہ آفر دی ہے ہمیں ایک اکاؤنٹنٹ نے وہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانے کے ان کی آفر آفر کیا ہے اور تھوڑی سی بات کریں گے ٹیکس کے حوالے سے کیونکہ ابھی ٹیکس فارم سب نے جمع کروانے ہیں کوئی وہ سمال بزنس انڈسٹی ہے یا پھر کوئی وہ ایک انڈویجوال ہے انہوں نے اپنے ٹیکس ریٹرنز لازمی جمع کروانے ہیں اس کے حوالے تھوڑی سی بات کریں گے اور ان کی جانے سے بہت زبردست آفر ہے سب کے لیے وہ بھی سنیں گے ہمارے ساتھ رہے گا اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں آہ اصد نہیں ان کی کمپنی کے حوالے سے بھی تھوڑا جانتی ہیں اور یہ ہمارے چینل کے توصد سے آپ لوگوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں اور آپ لوگوں کا اس میں کیا فائدہ ہے وہ بھی آپ سنیے گا لازمی تو چلتے ہیں پہلے اصد کا تھوڑا سا انٹروڈکشن لے لیتے ہیں پھر آگے اس پر بات کریں گے اسلام علیکم اصد کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں والیکم اسلام عابضہ میں ٹھیک ہوں آپ سنائے کیسے ہوں زوردہ اصد 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 پہلے تو آپ تھوڑا سا انٹروڈکشن کروا دیں بتا دیں اپنی کمپنی کے حوالے سے آپ کیا کیا سرسید پروائیڈ کریں یہاں پہ کلگی میں تاکہ لوگ تھوڑا سا جان لیں اور اپنا ذہن بنا لیں کہ آپ کو اگر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو اکنوں دیکھے ان کو فائدہ کیا ہوگا جسے موز ڈیفنیٹلی ہاں میں سرسیز جو پروائیڈ کرتا ہوں یہ میری کپنی جو سرسیز پروائیڈ کرتی ہیں وہ آکانٹنگ اور بککیپنگ اور تاکسیشن کی سرسیز ہوتے ہیں آپ کے انڈیویجلز کے لیے، سمال بزنسز کے لیے، میڈیوم سائز و کورپریشنز کے لیے تو اگر فرض کرے انڈیویجلز نے اپنے ٹاکس فال کروانے ہو یارنڈ میں ہم وہ کرتے ہیں اگر کوئی بزنس ہو جس کی بککیپنگ کروانی ہوتی ہے، ہم وہ بککیپنگ کرتے ہیں اگر کسی کا پیرول ہے، ہم پیرول بھی کرتے ہیں، ٹی فور سلپ بھی بنواتے ہیں اور جمع کرواتے ہیں سی آرے کے ساتھ اور ہم فینانشل روائیس بھی دیتے ہیں فرم ٹاکس سیویگ لوگ کیسے ٹاکس سیف کر سکتے ہیں وہ لوگوں کو تھوڑا انسائی دے دیتے ہیں کہ ٹاکس سیسٹم جو ہے کینڈا کیسے بنایا اور ہم اس کے فائدے کیسے پر سکتے ہیں leveゲل سنس. Widez, جنگ ہو تو ماں ہوجد ہم ٹاکس سیسنس اور گیا گیا ہمائٹ آف کر سکتے ہیں Vice & our own. ہم ملتنی تکے پیرو� کے ساتھ اور ≠ 우리가BER所以 ہم اس فرم نظروجہ کیونگ سے بھیتنام decisی觉 نالن into navy کو ہم نے اپنے اس پرگرام میں ڈیجٹل پریٹ فارم پر انٹروڈیوز کیوں کروایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اصد نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ آبید بھائی آپ کے چینل سے جو دیکھنے والے ہیں وہ اگر آپ کے ریپرنس سے کوئی آتا ہے اس کو میں ڈسکاؤنٹ بھی دوں گا ٹھیک ہے سرسیز میں سیکنڈلی کہ اصد کے لیے اصد کی سرسیز حاصل کرنے کے لیے آپ کو اصد کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے ان کی کمپنی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ریموٹی پورے کینیڈا سے ان کی سرسیز حاصل کر سکتے ہیں اور خاص کر کے جو نیو کمبرز آئے ہوئے ہیں جنہوں نے فرس ٹائم اپنا ٹیکس دینا ہے ان کے لیے تو انہوں نے بہت ہی اچھی ایک آفر پیش کر دی ہے آپ جس ٹوینٹی ڈالر میں اپنا ٹیکس فائل کروا سکتے ہیں ہمارا ریفرنس دیکھ کر اصد کو اصد کا میں نمبر بھی نیچے شیئر کر رہا ہوں آخر میں آپ کے آخر میں آپ اصد کا نمبر دیکھ سکتے ہیں آپ ان سے بات کر سکتے ہیں آپ ان سے ایڈوائس لے سکتے ہیں اچھا اصد ابھی تھوڑی سی ڈیٹیل پر چکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ بتائیے گا کہ ٹیکس کا سیزن آگاز ہو چکا ہے کیا ابھی ٹیکس فارم سے لیے جا رہے ہیں کب آگاز ہوگا تھوڑا تو اس کا ہمیں بتا رہے ہیں ہم پرپیر تو کر رہے ہیں ابھی ای فائلنگ کا سیشن کھولے گا فیبری نائیٹینتھ کا اور جس کو ای فائلنگ کا نہیں پتہ وہ الیکٹرونک فائلنگ ہوتا ہے الیکٹرونک فائلنگ آج کل سب سے ایزیس و سمپلس طریق ہے اپنے ٹیکس فائلنگ کرنے کا اگر آپ جلدی کرنا چاہتے ہیں ہم پیپر فائل بھی کر سکتے ہیں بر اگر آپ پیپر فائل کرتے ہیں وہ بائی میل جاتا ہے سیری کی طرف اور اس میں دھائی تین ہفتے تو لگ جاتے ہیں ان کو لینے میں اسیس کرنے میں اور پروسس کرنے میں اسی ہم خود کہتے ہیں ای فائلنگ سب سے سمپلس فورم ہے اگر ہم کرنا چاہیں پتہ اگر آپ کے پاس آپ کی ٹیکس لپس آ چکی ہیں ہم وہ ٹیکس ریٹرنز آپ کے لیے پرپیر کر سکتے ہیں درافٹ کر سکتے ہیں اور جائے سے ای فائلنگ سیشن کھولتا ہے فیوری نائنٹینتھ کو ہم سمیٹ کر لیں گے اور جب سمیٹ ہو جائے گا آپ کو کانفرمیشن بھی ہم بیج دیں گے کہ آپ کا ٹیکس ریٹرن ہم نے سمیٹ کر لیا پھر آپ کو کوئی وری کرنے کی یا کچھ سٹریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پتہ ہو جائے کہ سب کچھ ہو گیا اچھے یہ بتائیے گا کہ ایک ٹیکس جمع کروانے کی لافٹ ڈیٹ کیا ہے ٹیکس فائلنگ کی ٹیکس جمع کروانے کی لیس ڈیٹ ہے لیس ڈی او اپرل اپرل تھرٹی اتھ اگر آپ کے پاس اوئنگ ہے پھر آپ نے اوئنگ کے ساتھ اپنے ٹیکس بھی جمع کروانے ہیں اور اپنی اوئنگ بھی پہ کروانی ہے اگر آپ اپرل تھرٹی اتھ پہ اپنی ٹیکس نہیں جمع کرواتے اور اوئنگ بھی نہیں دیتے پھر آپ کو فائی پرسنٹ پینلٹی پڑتی ہے آپ کی اوئنگ پہ اور ہر مینے پہ وہ کامپاؤنڈ ہوتی ہے ایک پرسنٹ پہ تو اگر آپ کے پاس کافی بڑی اوئنگ ہوتی ہے پھر آپ کے لیے تو سب سے بڑا مشن تو یہی ہے اپرل تھرٹی اتھ سے پہلے پہلے آپ اپنے ٹیکس فائل کر لیں یا پتہ لگ جے آپ کو کتنی اوئنگ پڑی گی پھر آپ فائل کر سکتے ہیں اور اوئنگ بھی دے سکتے ہیں تو اوئنگ بھی دے سکتے ہیں تو اوئنگ بھی دے سکتے ہیں میرے جو دونر چینلز ہیں اس میں کچھ لوگ نئے بھی ہیں جو یہاں پر کینیڈا میں آئے ہوئے ہیں خاص طرح بہت دیکھا جا رہا ہے جو میرا بیس یہ ہے اس کو بہت زیادہ لوگ دیکھتے ہیں تو اس میں جو لوگ نئے آئے ہیں پرانے لوگ تو سب جانتے ہی ہیں بہت زیادہ آپ اس سے مجھے یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز پتا ہے یہ چیز ہمیں پتا ہے سب کو جانتے ہیں ہم لوگ آپ لوگ تو جانتے ہیں لیکن کینیڈا میں بہت زیادہ تعداد نیو کمرس کی بھی آ لیا ہے خاص کر کے کالگری میں گزشتہ جو ایک دو سال ہیں بہت بڑی تعداد میں نئے لوگ آ چکے ہیں میں بھی ان میں شامل ہوں تو اس طرح کہ ابھی بھی جو یہ پروگرام دیکھتے ہوئے مجھے ٹیکس میسیج آئے ہیں دو لوگوں نے مجھ سے رابطہ کر لی ہے کہ ہم نئے آئے ہیں کہ ہم اس بھائی سے اپنا ٹیکس فائل کروانا چاہتے ہیں تو اس طرح کی بہت ساری نئے لوگ بھی آ رہے ہیں جن کو بھی بہت ساری معلومات نہیں ہیں تو میرے چینل کا جو پرپس ہے وہ انفارمیشن دینا ہے ہلک کرنا ہے جو بھی کیلگری میں موجود ہے وہاں وہ نیا ہے یا پرانا ہے ٹھیک ہے تو ہم اپنے اس چینل کی توصد سے ہر بندے کو ٹارگٹ کر رہی ہیں تو اسد یہ بتائیے گا کہ پار ایک شخص وہ اپریل تھرڈ کر تک نہیں اپنا ٹیکس جمع کروا سکا اس کو پنلٹی بھی پڑ گی تو وہ پورے سال اگر اس کو یاد نہیں ہے کیونکہ وہ نیا اسے نہیں پتا تو کتنا کوئی جرمانے میں کوئی ڈسکاؤنٹ میں مل سکتا ہے کوئی ایسا پروسیجر ہے کیونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ فائننچل ایڈوائزر بھی ہیں ابسلوٹلی تو کوئی ڈسکاؤنٹ اگر ہم اپلائی کرتے ہیں ریزن بینگ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا کیا ریزن تھا بات آپ کی پینلٹی تب بھی پڑتی ہے جب آپ کے پاس کوئی اوئنگ ہو اگر آپ کے پاس کوئی سی آر اوئنگ نہیں آپ کے ٹیکس فائلنگ میں پھر آپ کو کوئی پینلٹی نہیں پڑے گی فرس کرنے جاسے آپ ریفنڈ لیتے ہیں سی آر ای سے ریفنڈ لیتے ہیں اگر آپ کا اس سال بھی ریفنڈ ہے اور آپ فائل نہیں کرتے آپ کو کوئی پینلٹی نہیں پڑے گی کوئی فائی پرسنٹ وان پرسنٹ کانپ آر اوئنگ پڑے گا پینلٹی تب ہی اسیس کرتے ہیں جب آپ کو اوئنگ ہوتی ہے کیوں اس لئے سی آر ای نے یہ فنڈ کلیکٹ کرنے ہوتے ہیں اور پھر انہی فنڈ کے ساتھ یہ ڈسپرس کرتے ہیں جو بینیفٹس ہم لیتے ہیں سی آر ای سے جیسے ہمارے جی ایس ٹی ایچ ایس ٹی بینیفٹ ہو جاتا ہے جیسے کلائمٹ ایکشن سینٹیف بینیفٹ ہو جاتا ہے اور مختلف اور بینیفٹس جیسے آپ کے سی سی بی بینیفٹ ان پیسوں سے جو کلیکٹ کرتے ہیں پھر جلائی فرس سے ان کا نیا فسکل گیر سٹارٹ ہوتا ہے جہاں یہ نیو بینیفٹس ڈسپرس کرتے ہیں تو اگر آپ کے پاس اوئنگ نہیں ہے پھر آپ کے پاس کوئی پینلٹی نہیں پڑ گی بر اگر آپ کو پینلٹی پڑ گی ہے پھر ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کیا ریزن تھا آپ نے فائل نہیں کیا ایپرل تھرٹیت کے ساتھ اگر آپ کا ریزن والد ہوتا ہے پھر سی آر اے شاید آپ کو کوئی ویور دے دے آپ کے پینلٹیز یا انٹریسٹ پہ بر کوئی گیرنٹی نہیں ہوتا سی آر اے کافی سٹرکٹ ہے اس معاملے میں اور اس لیے انکراج کرتا ہے سب کو ایپرل تھرٹیت سے پہلے پہلے آپ اپنے ٹیکسز فائل کر لو سو آپ کو پینلٹیز یا انٹریسٹ نہ پڑے اسد آپ نے بات کی ابھی کلائمٹ کی بینیفٹ کی تو لازٹ ٹیم میں اپنا اس میں شوہ نہیں کر سکا تھا تو مجھے وہ کلائمٹ کا جو ہے وہ نہیں ابھی مل رہا گورنمنٹ کی جانے سے تو ابھی کیا میں اس کو کچھ فائل کر سکتا ہوں یا مجھے اب جو نیا ٹیکس ریٹرن آ رہا ہے اس میں شوہ کرنا پڑے گا میں سمجھا نہیں آپ نے پچھلی سال کا فائل نہیں کیا یا آپ نے کیا نہیں شوہ کیا میں نے ٹیکس پچھلی فائل کیا تھا لیکن وہ مجھے جو کلائمٹ کا بینیفٹ ہے وہ نہیں ملا ٹھیک ہے تو کیا مجھے ابھی دوبارہ اس کو شوہ کرنا پڑے گا کیا اس کا پریسیجور ہوتا ہے لوگوں کو یہ نہیں ملک جائے سے مجھے ابھی نہیں بتا ہے دیفنیتلی جو کلائمٹ اکشن انسینتیف ہے آپ کا آپ کو ایک میجر میٹرپولیٹن سٹی کے آس پاس رہنے چاہیے اور آپ کو ریزیدن ہونا چاہیے for the entire year to be eligible to get that incentive اگر آپ کو نہیں ملا پھر ہم ہر ایک کیس کو ڈیٹیل دیکھتے ہیں کیوں نہیں ملا اور کیسے نہیں ملا اور اگر آپ نے eligibility میٹ کی اس ٹائم پر لینی کے لیے یا نہیں پھر اگر آپ نے eligibility میٹ کی تھی اور آپ کو پھر بھی نہیں ملا پھر ہم appeal کر سکتے ہیں ایک پوائنٹ تھا جو میرے ذہن میں جو بہت سارے اور لوگوں کے ذہن میں بھی ہوگا اگر ناظرین آپ کے بھی ذہن میں کوئی question اس وقت ریز کر رہا ہے تو نیچے کمٹ میں اس کو mention ضرور کیجئے گا ہم کوشش کریں گے کہ اس کو reply ضرور کریں اگر ہم نہیں کر سکتے تو اسد کا ہم نمبر یہاں پر share کر رہے ہیں آپ directly اسد سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنے tax filing کے لیے اگر آپ کوئی advice لینی ہے تو آپ اسد سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت slow file باہر ہو رہی ہے آپ بعد میں بھی باہر مت نکلیں جسٹ اسد کو کال کریں رابطہ کریں اور document سکر بیجنے جیسے بھی transfer کرنے ہیں وہ اسد آپ کو بتا دیں گے جو بھی آپ نے ان کے ساتھ تیہ کرنا ہے کریں اور اسد کی services کا فائدہ اٹھائیں ہماری youth ہے پاکستانی community کی youth ہے ہمارا purpose یہی ہے کہ اپنی community کو promote کریں اور unique services حاصل کی جائیں اور موجود ہیں لیکن اسد نے ہم سے رابطہ کیا اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی سلسید کو لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں سے ان کی help کروائیں اسد اور کوئی چیز جو اہم ہو جو آپ بتانا چاہتے ہو کیونکہ ٹیکس سے ریلیٹی نمارے جائن میں تو اتنی پارمیشن نہیں ہیں آپ جو لوگوں کو بتانا چاہتے ہوں نیو کمرز کو یہ خاص میسج ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں میں نیو کمر میں پاس کوئی انکم نہیں میں کچھ کمان نہیں رہا تم میرے ٹیکسز کیوں فائل کروں ٹیکسز ہم اس لیے فائل کرتے ہیں اس لیے اے کینیڈین سسٹم میں ریکیڈ آجاتا ہے بندے نے ٹیکسز فائل جیسے آپ کا جیسی اے ایچسی کریڈ ہے جیسے ایکشن کلائمیٹ اکشن انسینٹیو ہے اور اگر کینیڈا ورکر بینیفیت کے لیے ہم کوالیفائی کرتے ہیں یہ بینیفیت ہم آویل کر سکتے ہیں اگر ہم ٹیکسز فائل کریں اگر ہم ٹیکسز فائل نہیں کریں پھر ہم ہمیں یہ بینیفیت بھی نہیں مل لیں گے اور ہم کینیڈین سسٹم میں پارٹسپیٹ بھی نہیں کرتے تو اگر ہمیں پی آر چاہیے اور کینیڈین سیلسنشپ چاہیے آگے جا کے وہ دیکھیں گے بندے نے ٹیکسز فائل کیا یا نہیں کیا تو جو جو ہمارے نیو کمرز کو جاننا کلاس یا ورکنگ کلاس بھائی بہن ہیں جو کینیڈا میں کام کر رہے ہیں ہم کیا رائٹ آف کر سکتے ہیں کیا رائٹ آف نہیں کر سکتے ہیں کبھی ہم ورکشاپ کریں گے ہم سب کو انوائٹ کریں گے اور آپ کو اور نالج مل جائے گی اس میں اسد کا نمبر جو ہے وہ نیچے شیئر کر رہا ہوں اگر کسی بھی دوست نے اسد سے رابطہ کرنا ہوا تو آپ اسد سے اس نمبر کے اوپر رابطہ کر سکیں گے یہ میں اسد کا نیچے نمبر ابھی شیئر کرنے لگا ہوں آپ اسد آپ بول بھی دیں تاکہ جو لوگ سننے آپ کو بتا بھی لگ جائے گا اور میں آپ کا نمبر نیچے لکھی دیتا ہوں تاکہ لوگ آپ سے رابطہ کر سکیں گے آپ مجھے ریچ کر سکتے ہیں 5879070888 once again وہ نمبر تھا 5879070888 ایٹ 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 یہ ناظرین میں نے اسد کا نمبر نیچے شیئر کر دیا ہے آپ لوگ میں سے کوئی بھی اگر اسد سے رابطہ کرنا چاہتا ہے تو ہم نے نمبر دے دیا ہے آپ اسد سے رابطہ کریں اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں اسد کو بھی دعا میں یاد رکھیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی کی ہلک ہو اور کیونکہ جسٹ پویٹی ڈالرز میں نیو کمرز کو سرسی دینا بہت کم لوگ ہیں جو دے رہے ہیں تو اسد ان میں سے ایک ہیں آپ فائدہ اٹھائیں ان سے اور جو پرانے لوگ بھی ہیں خاص کر جو جن کے سمال بزنسز ہیں ان کو بھی ڈسکاؤنٹ ملے گا آپ میرا نام بتائیں اصل ضرور خیال رکھیں گے کیونکہ آپ ان کا خیال رکھیں گے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ کا خیال نہ رکھیں ابھی تک کے لیے اتنا ہی نیکس پروگرام بھی ایک آپ کے لیے لے کر آرہے ہیں اور بھی کوئی دوست ہمارے ساتھ پروگرام کرنا چاہتا ہے کیونکہ ہم باقاعدہ کلگری کے لیے جو ہماری اپنی ویب سائٹ اور ایٹر سٹرکشن ہے جب دو سے تین دن میں وہ لانچ ہو جائے گی www.vou digital.ca اس میں باقاعدہ ہم نے کلگری کا ایک پیج رکھ دیا ہے اردو کلگری کے نام کے جس میں نہ صرف ہم کلگری کے جو پرامین انٹ فگرز ہیں جو بزنس ہیں ان کو انٹری کروانے جا رہے ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ اس میں کوئی آرٹیکل اپنا لکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ہمارے ساتھ اس ویب سائٹ کے اوپر اپنی شیئر کر سکتے ہیں ہم آپ آرٹیکل آپ کے نام کے ساتھ آپ کی پکچر کے ساتھ شیئر کریں گے آپ اس کو اپنی پروفائل میں لگا سکتے ہیں اپنی سی وی میں منشن کر سکتے ہیں اگر آپ کا آرٹیکل یہاں کے لا کے اگیس نہیں ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا ویٹ کریں گے اگر اس میں کمی پیش ہی تو اس کے بعد ہم اس کو پبلش کریں گے اور یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے جو ہم بنانے جا رہے ہیں کلگری کی اردو کمیونٹی کے لیے ابھی تک اتنا ہی تھا دعاو میں یاد دکھئے گا ملیں گے نیکس پرگرام میں خدا حافظ